اسلام علیکم کلاس کلاس لیکچر میں ہم نے نارمل ڈسٹریبیشن اور اس کی فرسٹ پروپٹی ڈسکس کی تھی آج ہم نارمل ڈسٹریبیشن کی سیکنڈ پروپٹی سے آن ورڈ ڈسکس کریں گے سیکنڈ پروپٹی میں دیکھیں کہا ہو ہے the mean and variance of normal distribution are mu and sigma square respectively کہ اگر آپ mean کی value نکالیں گے وہ mu کے equal آئے گی اگر آپ variance کی value نکالیں گے تو وہ sigma square کے ہی equal آئے گی کیسے equal آئے گی اس کا پروپ دیکھتے ہیں سب سے پہلے بائی ڈیفنیشن میں پتا ہے mu ہمارے پاس e of x کے equal ہوتے اور e of x ہمارے پاس expected value minus infinity to plus infinity integral x into f of x کے equal ہوتی ہے یہاں فنکشن وہ والا use ہوگا جو ہمارے پاس normal distribution کے اندر آ رہا ہے آپ نے کہ کیا ہے next دیکھیں فنکشن کی جگہ اس کی value لگا دی ساتھ میں x آگے جو multiply ہو رہا تھا جتنے بھی normal distribution کے آپ کے پاس question ہو رہے ہوں گے آپ نے اس کے اندر سب کے اندر standard normal probability والی آپ لوگوں نے distribution یہاں پہ لگانی ہے substitution z کی اس کا derivative لینا ہے اس کی respect سے آپ نے solve کیا کرنا ہے یہ سارے کا سارا کام ہم نے کیوں کرنا ہے کیونکہ ہم نے بیسیکلی یہ والی form بنانے کی کوشش کرنی ہے جو ہم نے first property میں بنائی تھی جہاں پہ بھی area والی form آئے گی area والی form کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ بھی اس type کا integral بن رہا ہوگا e کی power آ رہے ہوگی آپ کو ہوگی کہ ہم نے first property میں یہ چیز نکالی ہوئی کہ area answer 1 آتے تو وہاں 1 لگا دیں گے جہاں پہ بھی کبھی ہمارا odd function بن رہا ہوگا تو odd function کی integration ہمیں 0 ہوتی ہے اس کی جگہ وہ بتا دیں گے اب دیکھیں سب سے پہلے وہی expected value جو mu کی تھی آپ نے لکھنے کے بعد کیا کیا substitution کی z equals to x minus mu ورز آپ کے پاس sigma آپ یہاں سے لکھ سکتے ہو کہ آپ کے پاس یہ والی term میں سے x کی value یہ نکلتی ہے آپ both sides کا derivative لے لو یہ دونوں constant ہے اس کے ساتھ multiply ہو جائے گا تو del اور z کا derivative dz اور یہاں سے x کا derivative dx آ جائے گا کرنے کے بعد آپ نے substitution کرنی ہے جب آپ اس term کے اندر substitution کریں گے تو after the substitution یہاں پہ x کی جگہ اس کی value آ جائے گی e کی power minus z اس کیر آ جائے گی کیونکہ اس کے over میں بھی rsr2 آ جائے گا dz آ جائے گا اور جب dx کی جگہ پہ آپ دیکھو گئے آپ نے یہ چیز لگانی ہے بیسیکلی یہاں پہ یہ چیز آنے تھی اور باہر بھی یہ sigma آ رہا تھا تو یہ آپس میں cancel ہو کے ختم ہو گیا تھا اس کے بعد first term mu کے ساتھ ہارے term کو multiply کر کے الگ لکھ دو گے second term کے ساتھ multiply کر کے الگ لکھ دو گے اگر آپ first term میں گور کرو mu constant تھا اس کو integral کے باہر نکال دیا ہے ادھر سے sigma constant تھا اس کو integral کے باہر نکال دیا تو یہ term بن گئی ہے اب دیکھیں جو یہ والی term ہے بیسیکلی یہ آپ کے پاس یہ وہی والی value ہے جو ہم نے کل calculate کی تھی یہ integral اور ساتھ میں یہ پائی والی term یہ آپ کے پاس area کا بیسیکلی فورمولہ ہے ہم نے کل پروف کیا تھا جب ہمارے پاس area آ رہا تھا one over دیکھیں andrew two پائی اور integral this term تو ہم لوگ اس کو show کروا دیتے ہیں کہ area ہمیشہ اس کا one کے equal آتا ہے تو یہاں آپ یہی بات لکھو گے اب دیکھیں یہاں پہ basically minus infinity to plus infinity ہے integral جب بھی کبھی minus infinity to plus infinity آئے پہ اسے two times zero to infinity بھی لکھ سکتے ہو جب آپ نے اسے two times zero to infinity کرنا تھا اوپر two بھی آ جانا تھا اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہی والی term بن جانی تھی کہ two times zero to infinity integral اور باقی ساری term تو یہ area بن جانا تھا اور ہم نے کل پروف کی area کا answer one ہوتا ہے تو dad's why آپ کے پاس یہ والی جتنی بھی term ہے یہ والی area کو present کرے گی تو اس کا answer one ہو جائے گا اب اس والی function پہ آئے یہاں آپ کے پاس basically odd function ہے کیونکہ جب z کو minus z سے replace کرو گے تو minus sign ضرور ساتھ آئے گا اس z کی وجہ سے یہ تو absorb کر لے گا یہ والی function absorb نہیں کر لے گا اور جب بھی کبھی odd function آ رہا odd function کی integration ہمیشہ equal to zero ہوتی ہے تو یہ والی term zero ہو جائے گی یہ one ہونے سے پیچھے صرف mu بچے گا یہاں سے آپ کو گے کہ اس کے جو mean کا answer ہے آپ کے پاس basically mu نکلتا ہے اسی طرح variance نکالنا ہے variance کے لئے variance کا formula آپ لکھو گے کہ expected value x minus mu کا square ہوتا ہے پھر اس کا formula لگا ہوگے کہ یہ والی term آپ کے پاس اس طرح اس کا square آ جائے گا اور ساتھ نے function آ جائے گا function کے جگہ اس کی value لکھو گے function کی value لکھنے کے بعد again وہی substitution کرنی ہے z والی again جب آپ نے derivative لینے تو derivative لینے سے dx کی value یہ آئے گی آپ دونوں جگہ substitution کرو گے یہ والا ڈیل جو آنا تھا یہ اس والی ڈیل کو cancel کر دے گا یہ اس form میں converter جائے گا constant outside move کر جائے گا اندر آپ کے پاس یہ والی جیس بن جائے گی اب یہاں پہ z into this term آری ہم اس پہ basically integration by parts کا formula لگائیں گے آپ نے اس پہ integration by parts کا formula لگانا ہے جب آپ نے integration by parts کا formula لگانا ہے آپ دیکھو گے کہ یہاں پہ بھی آپ کا odd function بن رہا ہوگا اور یہاں پہ آپ کے پاس یہ جو function ہے اس کی یہ پھر وہی والی چیز ہوگی یہ area کو represent کر رہا ہوگا جو آپ کے پاس پیچھے آیا کیونکہ minus infinity to plus infinity کو آپ zero to infinity to two time لکھ سکتے ہو جو area والی چیز ہوگی وہ one ہوگی جو آپ کے پاس دوسری term ہوگی آپ جب اس کا integral ہوگے اور اس کے علاوہ جب آپ اس کے اندر integration کی limits پہ پٹ کرو گے تو دونوں cases میں آپ دیکھو گے آپ کا answer zero آ جاتا ہے تو جو variance کی value ہے وہ sigma square ہی آئے گی similarly آپ کے پاس اس کی third property ہے جب نے اس کی seven properties ہی کرنی ہے third property کے اندر mean mode آپ لوگوں کو نکالنے کا کا ہوگا ہے کہ mean نکالنے mode نکالنے دونوں کا answer mu کے equal ہی آتا ہے آپ کے پاس basically جو median ہے median کا formula ہوتا ہے minus infinity to a f of x dx equals to one by two یہ والی چیز بننی چاہیے اگر یہ والی چیز satisfy ہو جائے تو یہ آپ کے پاس median ہوتا ہے basically اب ہم function کی value put کریں گے اگر left hand side right hand side کے ساتھ equal آ جائے تو ہم بتا دیں گے کہ اس point کے لئے median hold کر رہا ہے آپ function کے جگہ اس کی value لکھیں ون بیٹ ویسٹیز آتا جائے گا آپ دیکھیں پھر وہ والی چیز آئے گا اس کے اندر بھی z کی substitution کرو گے ڈی ایکس کی جگہ اس کی value put کرو گے جب آپ substitute کرو گے یہ time اس form میں convert ہو جائے گی یہاں پہ one over this time ہوگا اب یہ جو a ہے یہ a کی value کیسے نکلے گی یہ particular point ہے particular point basically x کی value ہوتی ہے وہ آپ اس کے اندر put کرو گے تو آپ کے پاس basically جب آپ نے اس کے اندر put کی تو آپ کے پاس یہ a minus mu over sigma آ گیا یہ کام کیوں کہ کیوں کہ ہم اس والی form کو standardized کی form میں convert کریں اور standardized کی form میں convert کرنے کا طریقہ یہ ہی ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس basically point ہوتا ہے آپ نے اس کی جگہ z کی value replace کر دینی ہے اس لئے آپ نے اس کو replace کرنا ہے تو یہ time آجے گی اب دیکھیں basically آپ کے پاس یہ والا integral کا formula کب بن سکتا ہے area کا formula اگر آپ کے پاس minus infinity سے یہاں zero آتا یا zero سے plus infinity آتا basically ہم لوگوں نے یہ چیز پڑھی ہوئی ہے کہ ہم lower half plane کی بات کر لیں یا آپ پر half plane کی بات کر لیں وہ دونوں آپس میں equal ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر symmetry کھول کر رہا ہوتا ہے آپ اس والی چیز کو اگر gore سے دیکھیں آپ کے پاس اگر one over two pi integral ہے minus infinity to plus infinity والا integral ہے آپ اسے destroy کر کے لکھ سکتے ہو minus infinity into zero اور یہاں سے zero into infinity اور آپ کو بتائیں ان دونوں کے درمیان symmetric hold کر رہی ہوتی یعنی کہ یہ والی side جو ہے وہ اس والی side کی equal آتی ہے کیونکہ ان دونوں کے درمیان symmetric city پائی جاتی ہے تو اگر میں اس integral کو half half کی form میں open کروں minus infinity سے zero کا calculate کروں یا zero سے infinity کا دونوں case میں answer same ہوگا کیونکہ دونوں آپس میں equal ہوتے ہیں ہم نے یہاں پہ یہ چیز کا دیکھی بھی تھی کہ ہم اس چیز کو اس چیز کے اندر آپ کے پاس یہ والی term hold کر رہی ہوتی ہے کہ اس کا negative والا part minus infinity سے zero ہے zero سے infinity والا دونوں آپس میں equal ہوتے ہیں تو یہ ہی بات میں نے یہاں لکھی اگر یہ equal ہوتے ہیں کسی ایک part کو اس کے ساتھ compare کرنے ہیں آپ اگر اس والے part کو اس کے ساتھ compare کریں کیونکہ نیچے بھی minus infinity ادھر بھی تو یہ ساری کے ساری term تو وہ ہی بن رہی ہے بس اوپر والی جو limit ہے وہ آپ کی change ہے اس کا مطلب یہ دو terms آپس میں equal کب ہوں گی اگر ان کی upper limit بھی same ہو جائے upper limit same ہونے کے لئے ان دونوں کو equal رکھنا پڑے گا ان دونوں کو equal رکھیں گے تو یہاں سے a کی value آپ کے پاس mu آ جائے گی تو basically آپ کو ہوگے کہ mu ہی اس کا median نکلا ہے اسی طرح mode نکالنا ہے mode نکالنے کے لئے basically آپ کے پاس ہی ہوتا ہے کہ function کا derivative equal to zero نہ جائے double derivative less than zero ہونا جائے گے آپ function کا derivative لوگ ہے with respect جب آپ اس کا derivative لے کے اس کو equal to zero رکھو گے x minus mu یہ بچے گا یہاں سے x equal to mu آ جائے گا تو آپ کو کہ جو mode ہے آپ کے پاس derivative zero رکھنے سے mode کی value x equal to mu ہی ہے یہ جس میں median کی value بھی mu ہی آئی تھی اسی طرح آپ اس کا again جب derivative لوگ ہے double derivative لوگ ہے تو آپ دیکھو گے one minus کی form میں آ رہے اور یہاں minus sign بھی آ رہے اس کا مطلب یہ کہ وہ negative value ہے یعنی less than zero آ رہے یہ والی condition بھی پوری ہو جائے گی next آپ کے پاس اس کی force property ہے